کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی کے ایک سیارے جس کا نام زہرہ ہے وہ کچھ سال میں ایک مرتبہ سورج کے درمیان سے لازمی گزرتا ہے اس مخصوص وقت میں اگر زمین کے مختلف حصوں سے اس کی گردش کا مشاہدہ کیا جائے تو ہم بہ آسانی زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ ماب سکتے ہیں 1779 میں لندن کی رائل سوسائٹی نے اس سیارے کا مشاہدہ کرنے کی غرض سے سائنسدانوں کا ایک مشن کینیڈا اور کیلیفورنیا کے دور دراز علاقوں تک بھیجا مگر اس مشکل سے ملنے والے نتائج سے ان کی تسلی نہیں ہوئی سو رائل سوسائٹی نے ایک ستارہ شناس چارلیس گرین کو تاہیتی بھیجنے کا فیصلہ کیا گرین اس مشن پر اکیلہ نہیں گیا بلکہ اس کے سات آٹھ سائنسدانوں کی پوری ٹیم گئی تھی جن میں ماہر نباتات بھی تھے اور ایسے لوگ بھی جنہوں نے اس علاقے کی زمین چرین پرین انسانوں اور حیوانات کے بارے میں تحقیق بھی کرنی تھی اس ٹیم کو اس زمانے کے بہترین اور مہنگے آلات سے لیس کیا گیا اور ٹیم کی کپتان کیپٹن جیمز کپ کے حوالے کی گئی جو ایک منجہ ہوا جگرافیہ دان تھا یہ مہم جو لندن سے تابیتی کے لیے ستنہ سو اٹھا سٹھ میں روان ہوئے ان لوگوں نے ستنہ سو انتر میں تابیتی میں زہرہ کا مشاہدہ کیا اور پھر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ تک گئے بلاخر ستنہ سو اکتر میں یہ تمام سائنسدان برطانیہ واپس پہنچے ان ماہرین نے صرف زہرہ کا مشاہدہ ہی نہیں کیا بلکہ یہ نباتات، ہیوانات، فلکیات، مردم شناسی اور جگرافیہ اور موسمیات سے متعلق بیش بہا معلومات کا خزانہ بھی لے کر لوٹے جس کی مدد سے تحقیق کے میدان میں نئے جھنڈے گاڑے گئے اس زمانے میں بحری سفر کے دوران لوگ ایک پرکسرار بیماری کا شکار ہو کر مر جاتے تھے اس بیماری میں مسونوں سے خون رسنا شروع ہو جاتا دانت گرنے لگتے، مریض کو بخار اور جرکان ہو جاتا اور ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ جاتے ایک اندازے کے مطابق سولمی اور اٹھارمی صدی کے درمیان اس بیماری سے بیس لاکھ افراد بحری سفر کے دوران جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے سترہ سو سنتالس میں جیمز لنڈ نامی ڈاکٹر نے دریافت کیا کہ یہ بیماری بحری سفر کے دوران کھانے میں تازہ پھلوں اور سبزیوں کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے طویل بحری سفر میں لوگوں کو یہ چیزیں مجسر نہیں ہوتی تھی سو وہ اس بیماری کا شکار ہو کر مر جاتے تھے ڈاکٹر جیمز لنڈ کی اس دریافت کو کیپٹن جیمز کک نے یوں ثابت کیا کہ جب وہ تاہیتی اور آسٹریلیا وغیرہ کے سمندری سفر پر روانہ ہوا تو دوران سفر کھانے میں تازہ پھلوں اور سبزیوں کا ڈٹ کر استعمال کیا نتیجے میں جب یہ مشن واپس پہنچا تو ایک بھی شکس ایسا نہیں تھا جو اس پوری سرار بیماری کا شکار ہو کر مرا ہو اصل کہانی مگر یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جیمز کک صرف ایک ملاح نہیں تھا بلکہ نیوی افسر بھی تھا کک کے مشن کے اخراجات لندن کی روائل سوسائٹی نے برداشت کیے مگر بحری جہاز برطانوی نیوی نے فراہم کیا تھا اس بحری جہاز میں سائنس دانوں کے ہمراہ توپ خانے بارود اور ہتیاروں سے لیس پچاسی نیوی افسران بھی شامل تھے جو معلومات جیمز کک کے اس مشن نے اکٹھی کی وہ جگرافیا فلکیات اور موسمیات وغیرہ سے متعلق تھی مگر ان کی عسکری اور سیاسی اہمیت کہیں زیادہ تھی بحری سفر کی پر اسرار بیماری پر قابو پانے اور ایسی بیش قیمت سائنسی معلومات حاصل کرنے کے نتیجے میں تاجے برطانیہ کے پاس یہ صلاحیت آ گئی کہ وہ دور دراز برے آزموں تک اپنی فوج بھیج سکے اور سمندر عبور کر کے فتح کے جنڈے گاڑ سکے اور مستقبل میں پھر یہی ہوا تھا تسمانیہ سے لے کر افریقہ تک انگلستان نے یونین جیک لہرا دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کوئی اور کیوں نہ کر سکا مسلمان کیوں نہ کر سکے وسائل کی کمی تھی جہاں زہانت کی اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں مغل سلطنت اپنے اروج پہ تھی اورنگزیب کا سکہ پورے برے سغیر پر چلتا تھا اس نے چالیس لاکھ مربع کلومیٹر علاقہ فتح کیا پندنا کروڑ لوگوں پر حکمرانی کی ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی مویشت تھا جس کا حجم پورے مغربی یورپ سے زیادہ تھا مگر اس کے باوجود اورنگزیب کی فوج آسٹریلیا تک جا سکی نہ ہی افریقہ تک اورنگزیب نے سائنس کے میدان میں بھی کوئی مارکہ نہیں مارا کوئی اجاد مغل شہنشاہ نے نہیں کی اور نہ ہی میڈیکل سائنس میں کوئی قابل ذکر تحقیق کی آخر یورپ کے پاس وہ کیا گیدر سنگی تھی کہ جو ہمارے پاس نہیں تھی کونس ایسا راست تھا جو انہوں نے پا لیا تھا اور ہم محروم رہ گئے کیا ایسی گوتاہی ہم سے ہوئی جو یورپ سے نہیں ہوئی اور یہ گوتاہی صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ پورے ایشیا کا یہی حال تھا چین، ترکی، ایران اور ہندوستان کی سلطنتوں نے بے تہاشا فتوحات کی معاشی ترقی کی ستنہ سو پیجتر تک ایشیا کا عالمی مویشت میں حصہ اسی فیصد تھا اور صرف دو ممالک ہندوستان اور چین کی پیداوار کل عالمی پیداوار کے دو تہائی کے برابر تھی مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے یورپ نے ایشیای طاقتوں کو نکیل ڈالنا شروع کی انیس سو تک یہ حال ہو گیا کہ عالمی مویشت یورپ کے قبضے میں چلی گئی انیس سو پچاس تک امریکہ اور مغربی یورپ کی پیداوار کل عالمی پیداوار کے نصف ہو گئی جبکہ چین کا حصہ پانچ فیصد رہ گیا دنیا کا پہلا ریلوے نظام اٹھارہ سو تیس میں برطانیہ میں قائم کیا گیا اٹھارہ سو پچاس تک مغربی یورپ میں ریل کی پٹنیاں چالیس ہزار کلومیٹر تک بچھا دی گئیں جبکہ پورے ایشیا افریقہ اور لاتینی امریکہ میں کل ملا کر چار ہزار کلومیٹر کے ٹریک بچھے چین میں پہلا ٹریک اٹھارہ سو چھتر میں بچھایا گیا جو پچیس کلومیٹر طویل تھا اور یہ کام بھی یورپ نے کیا مزید کی بات یہ کہ پھر اگلے سال چینی حکومت نے یہ ریلوے ٹریک تباہ بھی کر دیا ایسی بات نہیں تھی کہ ایران ہندوستان اور چین ریلوے انجن نہیں بنا سکتے تھے یہ ایشیای ممالک وہ سب کچھ بنا سکتے تھے جو اس وقت یورپ میں بن رہا تھا کوئی بھی ایجاد خفیہ نہیں تھی کہ جو ملک چاہتا نکل کر کے وہ سب کچھ بنا سکتا جو یورپ میں ایجاد ہو رہا تھا مگر ہم ایسا نہیں کر پائے جبکہ فرانس امریکہ اور مغربی ممالک نے برطانیہ کی ایجادات سے دل کھول کر فائدہ اٹھایا اور سنتی انقلاب کے سمراد سمیٹے مرگے کی مگر پھر وہی ایک ٹانگ آخر یا خوش وقتی یورپ کے حصے میں کیوں آئی ہم کیوں محروم رہ گئے اس کا جواب آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کر دیجئے گا موسیقا 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 موسیقا